وفاقی وزیر خزانہ کی صدر مملکت ڈاکٹر آریف الویس سے ملاقات وزیر خزانہ کی صدر مملکت کو مجموع اقتصادی اور مالیالتی صورتحال پر بریفنگ ملاقات میں وزارت خزانہ اور معیشت سے متعلق مختلف امور پر بھی تباتلے خیال اس آگڑار وزیر آزم شہباز شریف کی ہدایت پر صدر مملکت سے ملے لاہور میں راوی ریور فرنٹ اربن ڈیویلپمنٹ آتھارٹی نے دریاء کی بحالی کے لیے جامع پلان تیار کر لیا دریائے راوی کی بحالی کے لیے چھے وارٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ نصب کرنے کا فیصلہ روزانہ گیارہ سو کیوسک پانی کو صاف کر کے دریائے راوی میں پھینکا جائے گا ٹریٹمنٹ پلانٹس کی تنصیب میں تیس ارب روپے لاغت آئے گی تین پلانٹ رودہ اور تین واسطہ لگائے گا مجھلی علیہ سن سے وارڈ بینک ریزنل ڈائریکٹر کی وقت کے ہمراہ ملاقات مراد علی شاہ نے کہا وارڈ بینک نے سیلا متاثرہ کسانوں کو بیز دینے کے لیے سو میلین ڈالر مختص کیے گھروں کی تعمیر کا کام بھی حتمی مراحل میں ہے صوبے میں سروی شروع کر دیا گیا وزیر اطلاع سن شرجیل انام میمن نے کراسی پریس کلپ کو سالانہ پانس کروڑ روپے کی گرانٹ کا چیک دے دیا شرجیل میمن کا کہنا تھا پیپلز پارٹی نے ہمیشہ صحافیوں کی فلاح کے لیے عملی اقدامات کیے تین واحد صوبہ ہے جس نے صحافیوں کے تحفظ کے لیے کمیشن تشکیل دیا لاہور میں راوی ریور فرنٹ اربن ڈیویلپمنٹ آتھارٹی نے دریاء کی بحالی کے لیے جامع پلان تیار کر لیا دریائے راوی کی بحالی کے لیے چھے وارٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ نصب کرنے کا فیصلہ روزانہ گیارہ سو کیوسک پانی کو صاف کر کے دریائے راوی میں پھینکا جائے گا ٹریٹمنٹ پلانٹ کی تنصیب میں تیس ارب روپے لاغت آئے گی تین پلانٹ روڑا اور تین واسہ لگائے گا مجھلی علیہ سن سے وارڈ بینک ریزنل ڈائریکٹر کی وقت کے ہمراہ ملاقات مراد علی شاہ نے کہا وارڈ بینک نے سیلا متاثرہ کسانوں کو بیز دینے کے لیے سو میلین ڈالر مختص کیے گھروں کی تعمیر کا کام بھی حتمی مراحل میں ہے صوبے میں سروی شروع کر دیا گیا وزیر اطلاع سن شرجیل انام میمن نے کراسی پریس کلپ کو سالانہ پانس کروڑ روپے کی گرانٹ کا چیک دے دیا شرجیل میمن کا کہنا تھا پیپلز پارٹی نے ہمیشہ صحافیوں کی فلاح کے لیے عملی اقدامات کیے تین واحد صوبہ ہے جس نے صحافیوں کے تحافظ کے لیے کمیشن تشکیل دیا موسیقی